جہن سینہ کے پرمک نوین جہن آج گھی اور لال گوٹ لے کر امبالہ پہنچے اور یہاں پر انہوں نے ایک نیجی ریزورٹ میں پریس کانفرنس کی اس موقع پر انہوں نے راجہ سبا چناب میں اپنی دعوے داری ٹھوکی وہیں انہوں نے وقت سے بھی سمرتھن کی اپیل کی اور ستہ کے پس کے کئی نتاؤں سے بھی سمرتھن دینے کی اپیل کی حالانکہ راجہ سبا چناب کے لیے دعوے دیاری پیس کرنے کے لیے دس ودایگوں کی جہورت ہوتی ہے جس کو لے کر انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس ہیں وہیں انہوں نے سنبھو بورڈر پر چل رہے کسان اندولن پر بھی اپنی پرتکریہ دی اپنے پاس کوئی چناو لڑنے والا پہلوان امیدوار ہے انہی تو ہم نے تو قریب ایک مہینے بعد جب کوئی بھی امیدوار امیدوار نہیں ہوا اور آج ہم نے جو جیتنے بھی امیل نے ہیں ان کے نمبر جاری کیے ہیں تاکہ جنتہ ان کو کون کر کے سمرتھن مانگے کہ اگر لگتا ہے وہ ہی جائند نے جنتہ کے لیے لڑائی لڑی ہے تو وہ ان سے سمرتھن مانگے اور میں امید کرتا ہوں کہ وپکس ساتھ دے گا حالانکہ میں سب بھی پارٹیوں کے بھی دائکوں سے ووٹ کی اپیل جرور کرنا لیکن سمرتھن نے وپکس کو دینا بھی چھئیے کیونکہ ہم نے لڑائی لڑی ہے سب سے زیادہ کیس کاریخ ہیں ہم بھگت رہی ہیں چاہیے فیملی آریٹی کی ہے چاہیے کھل کوٹے کی چاہیے پرابر کی زمین کا محاملہ ہے چاہیے کتنے بھی پروٹیسٹ ہیں چاہیے بیروزگاروں میں برات کی بات تھی تو ہم نے لوگوں کے لیے لڑائی لڑی ہے اور کوئی لڑنے والا نہیں ہے تب ہم آئے ہیں اور کرکر ہوئی ہے کوئی پہلوان ہے تو اس کو گولا لیں کوئی پرولم نہیں ہے تو ہم نے بھگت روزگاروں میں بھگت رہی ہیں لیکن نے لوگوں کے بیان آئے ہیں وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ججپ اوڈوں سے مانگ لو ججپ اوڈے کہہ رہے ہیں کہ وہ مانگ لو اس میں چاہے اوڈا صاحب دوسرین چوٹھلا کا نام لے رہے ہیں دوسرین چوٹھلا کا نام لے رہے ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھی آپ کو اپنے لوگوں سے سروے کروا لیں اگر آپ کو تھیگ لگتا جج رہے سوڑ تیس تک رہے ہیں 10 ججپ کے پاس ہیں اگر سپورٹ کریں گے تو پرستا ہوگی ہو جائیں گے اور میری بیجے بھی بہت سے جو ودایق ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ ایک بار ہم آپ کے ساتھ خٹے ہیں نام لینا تو انہوں کا صحیح نہیں ہے ابھی تو انہوں نے چپچا بھی بتایا ہے لیے کہ دنگل ہوتا ہے تو یہ سنگ رس کا دنگل ہے پچھلے اکیس سال کا دنگل ہے اکیس سال کا دنگل ہے اکیس سال کا دنگل ہے تو پچھلے دو تین سال کا دنگل ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پہلوان ہے آپ کے پاس سنگ رس کا تو لے آئیں ہم ان سے کوشتی لڑنے کے لیے اس سنگ رس کی کوشتی میں تیار ہے میں معاملہ سائد آئی کوٹ سپریم کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کوئی بھی آندولن کسان آندولن ہے میں تو سرو سے سمرتن کرتا ہوں اور کوئی بھی آندولن شانتی پون تریقے سے ہوتا تو میں تو اس ہر آندولن کے ساتھ کھڑا ہوں پہلی بات کسی بھی آندولن میں جنتہ کو پریشانی ہوں اتنے آندولن یہ اتنے کیس لگے ہیں اتنے لٹکھائے ہیں ہم تو پٹے پٹے ہم نے تو کبھی کسی پٹے کیا نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جنتہ کے لیے نہ تو کسی آندولن کو راستہ روپنا چیئے نہ سرکاروں کو آندولنکاریوں کے لیے راستہ روپنا چیئے اور اپنی آواز اٹھانے گا شانتی پون آندولن کرنے گا سب کو حق ہے سرکار بات ماننے نہ ماننے وہ سرکار کے اوپرٹے پہنے لگے آپ کسی کو آندولن سے نہیں روک سکتے